ہلو می فرینز بیلکم ٹو می چینل ہندی کہانیا مائکل جیکسن کی آج کچھ باتیں مائکل جیکسن ایک سو پچاس سال جینا چاہتا تھا کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانی پہنتا تھا لوگوں کے بیچ میں جانے سے پہلے مو پر مارکس لگاتا تھا اپنی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر پر بارہ ڈاکٹر سمنٹ کیے ہوئے تھے جو انس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناکھون تک کی جانچ پرت دن کیا کرتے تھے اس کا کھانا لیبریٹری میچے کھونے کے بعد اسے کھلایا جاتا تھا سویم کو بیومان بییام کرنے کے لیے اس نے پندرہ لوگوں کو رکھا ہوا تھا مائکل جیکسن سیشٹ تھا سیشٹ مطلب بلیک تھا اس نے انیس سو ستاسی میں پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی تچا کو گھرہ بنوا لیا تھا اپنے کالے ماباپ اور کالے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا گھرہ ہونے کے بعد اس نے گھرے ماباپ کو قرائے پر لیا اور اپنے دوستوں کو بھی گھرے بنائے سادھی بھی گھری عورتوں کے ساتھ کی نومبر پندرہ کو مائکل نے اپنی نرس ڈیوڑو سے بھی باہ کیا جس نے پرنس مائکل جیکسن جونیر انیس سو ستانبے تا تھا پیریس مائکل جیکسن تا تھارین تین اپریل انیس سو اٹھانبے کو جنم دیا ڈیر سو سال تک جینے کے لچھ کو لے کر چل رہا تھا ہمیشہ آکسیجن والے بیڈ پر سوتا اس نے اپنے لئے انگدان کرنے والے ڈونر بھی تیار کر رکھا تھا جنہیں وہ خرچ دیا کرتا تھا تاکہ سمجھ آنے پر اس سے کتنی فیپڑے آنکھیں یا کسی بھی شریر کے انگ ضرورت پڑھنے پر وہ آ کر دے دیں اس کو لگتا تھا وہ پیسے اور اپنے رسوک کی بردولت موت کو بھی چکمہ دے سکتا ہے لیکن وہ غلط ثابت ہوا پچیس جون دو ہزار انیس کو اس کے دل کی دھڑکن رکھنے لگی اس کے گھر پر بارہ ڈاکٹر کی موجودگی میں حالت کابو میں نہیں آئے سارے سہر کے ڈاکٹر اس کے گھر پر جمع ہو گئے وہاں بھی اسے نہیں بچا پائے اس نے پچیس سال تک ڈاکٹر کی سلا کہ بپریت کچھ نہیں کھایا انت سمائے میں اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی پچاس سال تک آتے آتے وہاں پونٹ پتن کے قریب ہی پہنچ گیا تھا اور پچیس جون دو ہزار نو کو وہاں اس دنیا سے چلا گیا جس نے اپنے لیٹ ڈیر سو سال جینے کا انتجام کر رکھا تھا جس کا انتجام دھارا کا دھارا رہ گیا جب اس کی باڈی کا پوشٹ مادم ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا اس کا سریر ہڈیوں کا دھانچہ بن چکا ہے اس کا سر گنجا تھا اس کی پسلیاں کندے ہڈیاں ٹوٹے چکے تھے اس کے سریر پر انگینت سوئی کے نیسان تھے پلاسٹک سرگری کے قارن ہونے والے درد سے چھوٹکارہ پانے کے لیے پیٹی بائیٹک والے درجنوہ انجیکشن اس کے دن میں لینے پڑتے تھے مائیکل جیکشن کی انتیم یادترہ کو 2.5 عرب لوگوں نے لائب دیکھا تھا یہ اب تک کی سب سے زیادہ دیکھنے والی لائب براڈکاسٹ مائیکل جیکشن کی مرد کے دن یعنی 25 جن دوہیا 9 کو 13 تین بج کے پندرہ منٹ پر ویکلہ امتے ہو ٹوٹر، آلو، اسٹا، مسینجر یا سب بھی کریس ہو گئے تھے اس کی موت کی خبر کا پتہ چلتے ہی گوگل پر آٹھ لاکھ لوگوں نے مائیکل جیکشن کو سرچ کیا زیادہ سرچ ہونے کے کاراں گوگل پر سب سے بڑا ٹرافک جام ہوا تھا اور گوگل کرسک ہو گیا تھا دھائی گھنٹے تک گوگل کام نہیں کر پایا موت کے چکمہ دینے کی سوچنے والے ہمیشہ موت سے چکمہ کھا ہی جاتے ہیں سارا یہی ہے بناوٹی دنیا کے بناوٹی لوگ قدرتی موت کی بجائے بناوٹی موت کی مرتے ہیں کیوں کرتے ہو گرور اپنے چار دن کے تھاٹ پر مٹھی بھی کھالی رہے گی جب پہنچو گے گھاٹ پر دھنوان ہونا غلط نہیں ہے بلکہ صرف دھنوان ہونا غلط ہے آئیے زندگی کو پڑھیں اسے پہلے کی زندگی ہم کو پڑھ لے زندگی ہو سکے اپنے پیروں کو پیسے کو اچھے کاموں میں لگاؤ کھل کر جیو دوستو موت تو اٹل اٹل ہے اس کو تو آنا ہی ہے thank you so very much for waiting my video like subscribe please